نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور آخری عشرہ ہے برکت کی گڑیاں قبولیت کی گڑیاں ہیں بخشش کی گڑیاں ہیں ان بابرکت گڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا جائے کچھ مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے میں آپ کو چند عمال بتلاوں گا لیکن دو چیزیں بیسیک ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا ایک نماز کی پبندی اگر آپ نماز کی پبندی کر لیں گے اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو وشاہ لیں گے تو انشاءاللہ ان وظائف سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا بیسیکلی آپ سب کے مسائل کا حل جو لوگ آپ جو وظائف آپ کومنٹس میں پوچھتے ہیں اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے لیکن میں پھر ارز کر دوں کہ سب سے پہلی اور بیسیک چیز وہ نماز کی پبندی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے تو وظائف ایسے ہی ہیں جیسے آپ میٹھا کھانا نہیں چھوڑتے لیکن انسولین لگاتے ہیں تو وقتی طور پر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ تو ہوتا ہے اللہ رب العزت کو پکارنے کا وقتی فائدہ تو ہوگا لیکن جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا وقتی طور پر دل کو سکون مل جائے گا لیکن گناہ نہیں چھوڑا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا دیکھئے بیسیک جو بات میں ارز کرنا شارع ہوں یہ ہے کہ مسائل کی اصل وجہ ہی گناہ ہیں کوئی نہ کوئی ہمارا عمل ہے جو ہمارے مسائل کے حل ہونے میں رکاوٹ ہے اور اگر کوئی گناہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو ان دونوں چیزوں سے نکلنے کا راستہ وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے ہے میں سب سے پہلے اس غلط یقین کی درستگی کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ آج کل وظیفے اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ وظیفوں سے مسٹحل ہوتے ہیں واللہ اللہ کی قسم وظیفوں سے مسٹحل نہیں ہوتے مسئلے تو اللہ حل فرماتے ہیں وظائف تو سبب ہیں وظائف پر یقین بنانا یا ودودو یا اللہ کو شوہر کی محبت کے لیے خاص کر لیا یا رزاکو یا اللہ رزق کے لیے خاص کر لیا اگر میں آپ کو کہوں کہ یا رزاکو یا اللہ کہہ کر آپ اللہ رب العزت کو بکاریے آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا تو اکثر وظیفے کرنے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ یا رزاکو شوہر کے لیے بتا رہا ہے یہ وظیفے ٹھیک نہیں بتا رہا بھئی آپ اللہ کو بکار رہے ہیں آپ اللہ رب العزت کو رزق دینے والی ذات کہہ کے پکاریں دلوں میں محبت پیدا کرنے والی ذات کہہ کے پکاریں بہت زیادہ دینے والی ذات کہہ کے پکاریں جاننے والی ذات کہہ کے پکاریں آپ جو بھی پکاریں مقصود اللہ کو پکار نہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کو ماں آپ تکلیف میں ہے ماں کو آپ آوازیں دے رہے ہیں آوازیں دیتے ہیں ماں آپ کے پاس پہنچتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں چھپ کر جاتے ہیں آپ اس کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں سوہ لاکھ مرتبہ دس لاکھ مرتبہ تک بھی ذکر اذکار چل رہے ہیں وظیفے چل رہے ہیں لیکن دعا پانچ منٹ بھی نہیں مسئلے کیسے حل ہوں گے یہ اللہ کو پکا رہے ہیں اور جب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے تو یہ مسلح سے اٹھ جاتے ہیں کہ میں جی اہو ادھا گھنٹا وظیفہ کر لیا ان میں دعا کی تکران بس اللہ جی میں نے وظیفہ کر لیا آپ میرا مسئلہ حل فرما دے تو مختصر ان ارز کروں گا اور پھر ارز کروں گا کہ اگر اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو مسائل کا حل وہ نماز ہے مسائل کا حل گناہوں سے بچنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے مانگنے کی نیئے سے اللہ کو بکارنے کی نیئے سے کہ میں اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے بکاروں مختلف طریقوں سے بکاروں میرا کون سا بکارنا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل فرما دے بس اس نیت سے مانگنا ہے تو سب سے پہلے جو بیسک میں نے چیزیں ارز کر دی ہیں نماز کی پبندی گناہوں سے بچنا ہے اور جب بھی وظیفہ کرنا ہے دو نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے کرنا ہے دو نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے کرنا ہے محسوسیں عام میں ہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر دو نفل تو لازمی پڑھ کے ہی وظیفہ کریں اب اس کے علاوہ مزید شرائط نہیں ہیں عمل کا آسان سا طریقہ ہے دو نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اور سینٹر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہر بندے کا ہر مسئلے کے ریلیٹڈ ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے اگر کسی قسم کا روحانی مسئلہ ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو اثرات فیل ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ پر بندش ہے آپ کو لگتا ہے آپ پر کسی قسم کا کوئی آسیب ہے آپ پر کسی نے کوئی تعویز کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا شک ہے اور یہ شک نام والدہ کا نام لے کر آپ کو اکثر لوگ دل میں ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کے باتوں پر ہرگز یقین نہیں کرنا اور یہ چیک کرنے کے لیے آپ کو واقعی مستح ہے یا نہیں آپ نے صرف ایک دفعہ القدوس اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے القدوس یا اللہ جلالہ یا اللہ رب العزت کا اسم مبارک آپ نے صرف ستر مرتبہ القدوس یا اللہ جل جلالہ آپ نے ستر مرتبہ اس کو پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے دعا کا طریقہ جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو پھر جو اچھا ہو اللہ سے مانگ لو اللہ رب العزت کے اسم مبارک القدوس اس کو آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک القدوس اس کا معنی ہے پاک ذات القدوس کا آپ نے ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے دعا کے شروع میں بھی دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑنا ہے مزید اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں ہے میں پھر ترتیب سے ارز کر رہا ہوں دو نفل اس کے بعد ستر مرتبہ یا قدوس یا اللہ جلالہ پھر اس کے بعد درود پاک اور پھر دعا اور آخر میں پھر درود پاک بس اتنا ہی وظیفہ ہے عمل کی عام اجازت ہے خاص اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو پریس فرما لیجئے میں پھر ارز کر دوں اللہ تعالی سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے اللہ سے اپنا تعالی جوڑیے ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے مانگ لیجئے ہر سہری اور افتاری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے ان خاص موقع پر اللہ تعالی سے دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ